دیش دیش شانتر مانا جا رہا ہے کہ گرامین محلاؤں کے لئے یہ بینک خاص مددگار ثابت ہوں گے لیکن شہروں میں بھی ان بینکوں سے قرض لے کر آپ ڈے کیئے سینٹرز کیٹرنگ سروسز جیسے کاروبار کر سکیں گے ابھی فی الحال شہری لاکھوں میں ان کی برانچز کھولی جا رہی ہیں اور اس میں صرف محلائیں ہی نہیں بلکہ پرش بھی اپنی پتنی بیٹی اور ماں کے نام پر کھاتی کھول پائیں گے ہمیں جانے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک یہ قدم محلہ سشکتی کرن کی دشا میں کام کر پائے گا اگلے آدھے گھنٹے کے دوران لکھنا آئیے پہلے دیکھتے ہیں رپورٹ اس گھٹن کے ساتھ ہی دیش بھر میں اس بینک کی ساتھ شاکھائیں کام کرنے لگیں گی ان میں کولکاتا چین نئی احمد آباد اور گوہاٹی شامل ہے محلہ بینک کا مکھیالہ دیش کی رازہانی دلنے میں ہوگا سال دوہزار چودہ میں دیش میں پچیس شاکھائیں کھولنے کا لکش رکھا گیا ہے اس بینک کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ محلہ کی بھاگیداری بڑھائی جائے غریب طبقے کی محلہ کو گرز دینا ہوم اور ایجوکیشن لون دینا اور محلہ کو بینکوں سے جوڑنا بھارتی محلہ بینک کے پراتھ مکتہ ہے بھارتی سماج میں بھارتی محلہ بینک کا بننا محلہ سشکتی کرن کے نظریے سے یہ ایک بڑی اپلپتی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور میرے ساتھ کئی خاص محلہ موجود ہیں اس موڈے پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ ہیں مکیش موہن گپتہ جوکہ دیریکٹر ہیں دینا بینک سے اس کے علاوہ میرے ساتھ ورش پترکار منوحر منوج ہیں ایڈیٹر ہیں ایکانومی انڈیا میکزین کے سنتوش مہرودرا ہیں ڈیریکٹر جنرل ہیں اسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ مین پاور ریسرچ اور ایک اور خاص محلہ بھی میرے ساتھ ہوں گی شہلجہ چندرہ جوکہ فارمہ چیف سیکرٹری ہیں ڈیلی سبھی محلہ کو بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں سنتوش مہرودرا سینکس نے جو ہیں جنہیں کہتے ہیں اپنی سسائیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے دیکھیں سمبھاونا یہ ہے کہ کر پائے گا یہ نیا بینک جو اور بینکس نہیں کرتے ہیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بینکس چھوٹے بوروارز چھوٹے بینک اکاؤنٹس کے پرتی بلکل سمپیتھیک نہیں ہوتے سمیں نہیں ہوتا ان کے پاس تو اور ہمارے دیش میں محلاؤں کی جو ستھیتی ہے یہ مجھے اس کے بارے میں بیان کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہمارے تسین بہت سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں جنڈر ڈسکرمنیشن کی جو ستھیتی ہے وہ دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوگی اور میں بھی اپنے کام میں یہ کہتا رہا ہوں تو اور ایسا دیش جہاں آدھی جنتہ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو یہ ایک بہت ہی پروگریسیو ایکشن ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی لیکن مہروتر جی کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح سے آروپ لگایا جاتا ہے کہ بس میں یا ٹرین میں آپ جاتے ہیں اور مہلہ آرکشت سیت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمام مہلہیں وہی جا کے بیٹھیں تو کہیں اس طرح سے تو نہیں ہے کہ دوسرے بینکس جو ہیں وہ اپنی جو ذمہ داری ہے مہلاؤں کی سشکتی کرن کے لئے یا ان کو لونز دینے کے لئے اس سے اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کریں گے کہ اپنے ہی تمام جگہ بینکس ہیں ایسا نہیں ہے پہلی بات تو ہمارے سارے پبلک سیکٹر بینکس بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ مہلاؤں کا جو سموہ ہے سیلف ہیل گروپس ان کی سنکھیا بڑھتی چلی جاری ہے آندر پردیش اور کیرل میں تو مہلاؤں کا سوہن سیوک سموہ جو ہے سیلف ہیل گروپس وہ بہت ہی سکسیسفل ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے آدھار پہ ان دو پردیشوں کے آدھار پہ گرامین وکاس پانترالے نے ایک دیش پہاپی کارکرم شروع کیا ہے دو سال پہلے اس کا نام ہے نیشنل رورل لائیو لیوہوڈز مشن جس میں یہ سوہن سیوک سموہ جو ہے مہلاؤں کے ان کو خاص طور سے لون دیے جائیں گے تو وہ بینکس یہ کام کر رہی ہیں مگر یہ سیلف ہیل گروپس کے لیے دیتی رہی ہیں یہ بینک جو ہے اس میں کوئی انڈیویجول بھی لون لے سکتا ہے انڈیویجول اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں یہ پوائنٹ ہے گا جی بالکل موکیش مہن گفتہ جی بتائیے کہ پیچھے دو درشک میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بینک آئے ہیں اور الگ الگ طرح کے کسٹومرز کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مہلا بینک میں جو خاص کر مہلاوں کے لیے بنایا گیا ہے آپ کو کیا ایسی خاص بات نظر آتی ہے جو دوسرے بینک کے بجائے جو ماہلائیں ہیں جو سشکت ہیں پہلے سے ہی اور جن کو لون لینے کی ضرورت ہے قرض لینے کی ضرورت ہے وہ اس بینک کی طرف جائیں گی دیکھیں ہمارے جتنے بھی بینک ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر بینک ہے یا پرائیویٹ سیکٹر بینک ہے میں یہ کنگا کہ وہ ایک دوسرے کے کلون کے روپ میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں مطلب سب ہی بینکوں کی پولیسیز قریب قریب ایک سی ہیں تو ایک بینک دوسرے بینک کا کلون نہ بنے ایسا ہمیں کچھ کرنا ہے یہ کام کٹین ہے مطلب اگر ہم ایسے سوچیں کہ ہمیں کچھ ایسے بینک ہونے چاہیے جو اسے می سیکٹر کے لیے اسپیشلی جو ہوں کچھ ایسے بینک ہوں جو اگری کلچر سیکٹر کے لیے کچھ ایسپیشل ہوں ایک دوسرے کے کلون بن کے جیسے ابھی بینکنگ لائسنس نئے بینکنگ لائسنس میں سمجھتا ہوں جنوری تک ہمارے سامنے اور کئی بینک کھا جائیں گے تو اگر وہ بینک بھی سب جیسے ہمارے اگزیسٹنگ بینک کریں اگر وہی وہ کام کریں گے تو کوئی بہت اچھا کمپٹیشن سیاد نہیں ہوگا یہ یہ مشکل ہے میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ایسا بہت مشکل ہے کہ ہمارے اگزیسٹنگ جو پبلک سیکٹر بینک پرائیوی سیکٹر بینک ہیں وہ اب اپنا جو ایریہ او فوکریشن ہے وہ کنورٹ کر دیں وہ ایسے کنورٹ کر دیں کہ چلو ہم ایگری کلچر میں زیادہ ہم اسٹریس کریں گے یا ہم ایسے می میں زیادہ اسٹریس کریں گے یا ہم ریٹیل میں زیادہ کریں گے لیکن یہ جو مہیلہ بینک ہے میں سمجھتا ہوں یہ مہیلہ شسوسکران کے لیے ایک بہت اچھا ایک پریاس ہے سرکار کی طرف سے اس میں ایسا نہیں ہے دیکھیں اس میں یہ کچھ کنفیوزن ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ مہیلہ کے لیے بینک ہے اس میں کیول یہ ہے کہ 50% سے جارہے وہ مہیلہ کے لیے بزنس ہوگا لیکن یہ نہیں ہے کہ جو مہیلہ ہے کہ وہ ہی اپنے ایکاؤنٹ کھول پائیں گی جو مہیلہ کے لیے جو پردکٹ ہیں جیسے سپوز کوئی نیل پالش بنانے کی کوئی unit اگر کوئی لگانا چاہتا ہے وہ اگر کوئی آدمی کیا utility ہو سکتی ہے کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے اس سے پہلے کیا ہم پانچ بندوں میں یہ جان سکتے ہیں کہ آخر اس دیش میں اگر صرف آر تھک حساب سے ہم دیکھیں تو مہیلہوں کی سمسیہ کیا ہے کیوں مہیلہیں کاروبار کے شیطر میں آگے نہیں آ پاتی ہیں شہروں سے لے کے گرامین تک کیا کوئی ایسی پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پوائنٹ بنا سکتے ہیں ہاں یہ ہے نمبر دو کیا ہے ان کو کوئی سکل نہیں ہے آپ صرف ٹائی میکر پاپڑ میکنگ پہ رکھ جائیں گے تو صرف بینک کا کوئی ریلیونس نہیں رہتا ہے ان کے لئے ایسے سکلز چاہیے جو مارکیٹیبل سکلز ہو اور جو سکلز وہ بیچ سکتے ہیں ایک آؤٹسوسٹ طریقے سے وہ بینک نے جو میں نے پڑھا آج پیپر میں بہت اچھا پریاز ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے پر انہوں نے یہ تھنک ٹھو نہیں کیا ہے کہ بعد میں یہ انجیوز سے کام لیں گے انجیوز کا یہ کام نہیں یہ بزنس کا کام ہے اور بزنس کو ایسے شامل کرنا چاہیے کہ ویمن کو کوئی دکھت نہ ہو ایک اپنا چھوٹا کاروبار یا تو سنبھارنے کا یا کسی آؤٹسوس ایجنسی کا بھاگنے کا یہ تھنک ٹھو نہیں ہوا ہے دوسرا جو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ ساٹھ پرتیشت تو کہا ہے کہ ویمن کے لئے ہوگا پر لونز لینے کے لئے کولیٹرل کی ضرورت ہوتی ہے اور لیڈیز کے ساتھ ویمن کے ساتھ کولیٹرل بلکل نہیں ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس ایک لاکھ بینک ہے اور پورے ہمارے سکس ہنڈرڈ سفٹی تھاؤزن ویلیجز ہے تو آپ رورل شیطر کی بات کریں گے تو یہ تو سمبھاوی نہیں ہوگا کہ یہ اتنا سپریٹ جلدی ہوگا ہاں جو کہا ہے کہ ممید ڈلی میں گوہاتی میں جو چھترہ ہے یہ سپسٹیس میں فائدہ ہوگا اور سعودی آریبیا میں ایفریکہ میں ایسے بینکس مہلا کے شروعات کیے گئے تھے اور وہ سکسسفل رہے پر سکسسفل ان لوگ کے لئے رہتے ہیں جو تھوڑے سے پرہل ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا انڈیپینڈنٹ ویبن ہوتے ہیں ان کو ایٹی ایم سے پیسہ اور لینا پڑتا ہے تو کسی کو گھر میں کسی کی پرمیشن کی ضرورتیں اپنا ہے آپ اپنے آپریٹ کرو مجھے دکت کیا لگتی ہے کہ اس سے لاب کتنا ہوگا کتنے مہلا ہوگی صرف سویدہ ہوگی سویدہ سے لاب اور لانا مشکل ہے مجھے لگتا ہے آئیڈیا بہت ہی اچھی ہے پر اس کو کافی قدم لینے پڑیں گے لیٹرین قدم لینے پڑیں گے اس کو بلکل معنی ایسے سکشم لیڈیز کو بنانے پڑے گا جی وہ بینک جاتے ہی ان کو مدد ملے کومپیٹنٹ ویمن سے اور انہوں نے ابھی تک ویمن کو نہیں رکھا ہے زیادہ طور پر ابھی تک تو جب اناؤنسوا بجٹ میں تو اتن ہے کافی ویمن کو تیار کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر کومپیٹنٹ ویمن اس کو مینج کریں گے تو ویمن کا کونفیڈنس بہت بڑھ جائے گا سندوش مہراتر جی کئی مہتوکون سوال اٹھا رہی ہیں شیلجا چندرہ اگر آپ نے ان کو سنا ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سکل ڈیولپمنٹ کا مددہ ہے وہ لگتا ہے بلکل چھوہ نہیں گیا ہے اور جو لوگ اس بینک کو مینج کریں گے اتنی ٹرین مہلائیں عورتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں نہیں شیلجا جی بجا فرما رہی ہیں بہت مانوں میں بہت بجا فرما رہی ہیں گے اور بہت ضروری ہے کہ جو نیشنل رول لائیولیوڈ مشن کا ایک موڈل ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے اب یا نہ آئے گا وہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ بینک کے رولز اور پروجیکٹ کی آگے آمدنی کیسے بنی رہے گی یہ سب باتوں کے بارے میں اس پروجیکٹ پروپوزل میں قائدے سے ڈیٹیل بیورہ دیا گیا ہے تو نیشنل رول لائیولیوڈ مشن میں یہ سہولیت ہے کہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے سیلف ہیلپ گروپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہے وہ بینک پروپوزل بنانے کیلئے ان کے پاس جاتا ہے اور بینک بینک کے بیچ میں اور مہلاؤں کے جو سمو ہے اس کے بیچ میں ایک تال میل بیٹھانا بہت ضرور تو وہ فینیانشل لٹریسی دیمہ ہی ہماری غریب مہلاؤں کے سنگ خاص طور سے اور میل کلاس مہلاؤں میں بھی خاص فینیانشل لٹریسی نہیں ہوتی ہے تو وہ تال میل بیٹھاننے کے لئے فیسیلیٹیشن سہولیت ان کے لئے کرنے کے لئے ایک باڈی بنانی پڑے گی جیسے نیشنل روال لائیو لائیو لیو مشن میں بینک مطلب فینیانس منسٹری کو اس کے بارے بڑے دھیان سے سوچ نا پڑے گا جی بلکل منو منو جی میں بیاس میں شامل کرنا جی جی 2012 جی 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 گی ریپورٹ ہے پبلش کی ہے ورلڈ اکانومک فورم نے جس بھارت جی جی بھارت کی رینک 105 آئی بھارت میں مہیلہ سوسکتی کرن کا ایجنڈا بھی جی پوران نہیں ہوا ہے اور یہ جو بینک جو ہے پچھلے سال جو نربیہ کی گھٹ جو گھٹی اسے پرینڈ لے پچھلے بجٹ میں بہت ساری گھوشڑ آئیں کی مہیلاؤں کے تعلق پیچ رام رن میں راشتری مہیلہ بینک بنانی کی ایک ہزار کروڑ کے کورپس پھونی پر ایک بہت مہید گھوشڑ تھی تو ایک ایک اسپیسیلائیز بینک کے روپ میں دیکھے ہیں تو ٹھیک ہے کہ مہیلہ بینک جو ہے بلکہ ساماج ساسکتی کرن کی دشا میں بہت بڑا کرم ہو ہوگا اسپیسیلائیز بینک کے روپ میں آپ نے دیکھا ہے کہ راشتری آواز بینک راشتری گرامر اور کرشی بینک ناباد نہ بی اسٹیٹ لیول پہ لینڈ ڈیوپ بینک بینک ہے پہلے آئی ڈیوی آئی جو ہے ڈوگی ڈیوپ بینک 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 کے اوپر یہ بھی اس پاور سٹکچر کو ڈیفائن کرتی ہے اور اس طرح کی جو کوششیں ہیں اس سے کچھ مدد مل سکتے ہیں یا ہم بہت زیادہ امید کر رہے ہیں یہ نہیں امید زیادہ نہیں ہے اس کا ہمارے پاس رول موڈل ہے آپ دیکھیں جو سیلپ ہیلپ گروپ کی بات ہو رہی ہے جس کا ناباد بہت بہت ناباد اس کا پریوجک ہے اس میں جو مائکرو فائننس کے طور پر جس میں مہلائیں مہلائوں کی بھاگیداری ہے مائکرو فائننس سکیم میں وہاں ریپیمنٹ جو بینکس کا جو بیسک پرنسپل ہے کہ ریپیمنٹ ہونا چاہیے این پی اے نہیں ہونا چاہیے وہاں ہنڈر پرسنٹ ریپیمنٹ ہو رہا ہے وہاں جیرو پرسنٹ این پی اے ہے تو مہلائوں کی جہاں پر بھاگیداری ہوئی ہے اس مائکرو فائننس سکیم میں ہم آشا کرتے ہیں کہ نیشنل جب مہلہ بینک بنے گا تو اس میں بھی وہ بینکس کے نورمز زیادہ سکسسپل ہوں گے بجائے کی اور بینکس کے تلنا میں اور نشطیت روح سے ساماجی اور آرتھر سکتی کرن کے جیسے ہمیں ایک بہت بڑا میل کا پتھر ثابت ہوگا لیکن جو چنٹا سیل جا جی نے پرکٹ کی گاؤں کو لے کر کے تو گاؤں میں تو پرشانی ہر چیز میں ہے شروعات تو سائے سے ہی ہوتا ہے بریک کے بعد آؤں گی دو خاص مہتبون بات ہیں کہ کیا واقعی ہم امید کریں کہ اس طرح کے جو قدم ہیں یعنی کہ مہلہوں کیلئے الگ سے ایک بینک کھول دینا کیا واقعی مہلہ کاروباریوں کی جو چھوٹی سی فیرس تمہارے پاس ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے بڑا کر سکتی ہے اور خاص کر جب ہم چرچہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں جن کا سشکتی کرن نہیں ہوا ہے خاص کر ان میں سے بڑی تعداد گاؤں میں بھی رہتی ہے تو شہروں میں جب یہ شاکھائیں کھولی جائیں گی تو ہم کیسے امید کر رہے ہیں کہ گاؤں کی مہلہوں کا بھی سشکتی کرن ہوگا بریک کے بعد جو ہم دیش شانتر میں آج ہم چرچہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو بھارت بھارتیہ مہلہ بینک کھولا ہے مہلہوں کی لئے ایکسکلوزیو بینکس وہ کس طرح سے مدد کر سکتا ہے اور بریک میں جانے جو ہم گئے تھے اب آپ نے دیکھا تھا یہ خاص کارکرم ہمارا سپیشل ریپورٹ جو ہماری صحیحوں کی سمینہ کر دی ہیں اس دوران ایک لکھناو کی ریپورٹ ہم دیکھ رہے تھے چکن کاری کا اس میں کام تھا شلجہ جی سے میں جانا چاہتی ہوں شلجہ جی آپ کہہ رہی ہیں تھی بریک میں جب ہم وہ دیکھ رہے تھے پرومو پروگرام کا کہ جو اس طرح کی چھوٹے ادیوگ ہیں اس میں بھی کچھ مدد ہو سکتی ہے جو بینکس کی شروعات کی ہم بات کر رہے ہیں کیا ہم یہ مانے کی جو عورتیں یہ کٹھائی کر رہی تھیں چکن کاری کا کام کر رہی تھیں کیا وہ خود اپنا کاروبار بھی کھول سکتی ہیں اگر بینک سے انہیں سہایتہ ملے بالکل اگر ایک بھی محلہ اس میں لیڈرشپ لے اور اپنے آپ شامل کر دے اور لوگوں کو اس کام کے لیے تو یہ بینکبل پروجیکٹ بن جائے گا بجائے کی ان کو صرف ڈیلی ویجز پر رکھنے پڑتا ہے کتنے اور ایسے کاروبار ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اتنے سکل ہے ہمارے لیڈیز میں پر گھر بیٹھے بھی کتنے فون میرے کو آئے تھے جب میں سروس میں تھی کہ شیلجا جی کچھ مجھے بتائیے میں گھر سے بیٹھ کے کیسے میں کچھ پیسہ کما سکو کچھ تو مجھے سکل کہا میں جا کے پڑھوں کہا میں جا کے اس کا ایکوزیشن مجھے لگتا ہے یہ بینک کا کام نہیں ہے اگر وہ یہ ریسپونسپلیٹی شروع کر لیں گے اپنے اوپر تو اپنا کام ایک طرف ہو جائے گا لیکن آپ نے بہت مہتگونگا آپ بات کہہ رہی تھی کہ سوچنا جو ہے وہ دراصل پاور ہے جو انفرمیشن ہے وہ پاور ہے لیکن یہ جس طرح کی عورتیں ہم دیکھ رہے تھے یہ کارکرم یا پھر ہم نے دوسری عورتیں ہم نے دیکھی ہیں خاص کا جن کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرے انہیں بتائے اس طرح سے جو پڑی لکھی بھی نہیں ہے اس طرح کی عورتوں کے لئے کیا یہ بینک کچھ فائدہ دے سکتا ہے کیا اس طرح کو کوئی پروگرام ابھی تک تو اس میں ڈیٹیل میں تو میں نے سنا ہے نہیں کیونکہ آٹھی تو اس کے جو ہیڈکوارٹر والے بینک بنے ہیں یہ جو ناریمن پوائنٹ پہ جو پہلا بینک بنا ہے اس کے آٹھ گوہارٹی بغیرہ ممبئی میں دلی میں اب الیکشن کے بعد شروع ہو جائے گا یہ سارا اور بڑی سٹیز ہے لیکن ایکسپنشن کا ارادہ ہے بہت ٹائم لگے گا اس کے لئے میں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں جو ان کا ایک مینڈیٹ ہے جو یہ مہیلا بینک اس میں اسکل دولپمنٹ بھی ایک ہے تو جو اسے جی ہیں ان کے لئے یہ پرسکشن دینے کا کام بھی اس مینڈیٹ میں ہے آج بھی میں بات کر رہا تھا اس بینک کے ایک دریکٹر سے تونوں نے کہا کہ نہیں ہم جو کیونکہ فانیشل انکلوزن جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس بینک کے دوارہ بہت ہچی طرح سے اس کو بھی اس امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے بشرتے کی جو برانچی ہیں ان کی کیول میٹروز میں نہ کھولیں وہ گاؤں میں بھی کھولیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بینک ہے اور سرکار ہیں ان کا پورا پورا دھیان اس اور ہے کہ اس کی برانچیز گاؤں میں بھی کھولی جائیں گی تو فینیشل انکلوزن بھی اس سے کریا جائے گا اور جو پرسکشن ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ بینک کے دوارہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ان کا کچھ سکیم ہے کہ وہ جو محیلہ ہیں ان کو پرسکشن دیا جائے جائے دیکھیں جہاں تک شیل جا جی کہہاں تھی کہ ابھی فینیشل لٹریسی کی بات ہے محیلہوں میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے لٹریسی تو محیلہوں میں اور آدموں میں شاید دونوں میں ہی نہیں ہے دیکھیں محیلہوں میں ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں آج ہندوستان کے سب سے بڑے بینک بینکر 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 دین چیزیں بہت سارے بینک چیزیں بینکر بنیا ایک سکٹر بینک ابدانے سب سے بڑا بینک ہے اور یہ سیم Event ہوا تھا ایوانا این ایوانا ایوانا بھائی ایوانا ایوانا ممتا باہر واندر مبایوانا باہر ایوانا ملتا ہے اگر دست که ٹیکنولوجی کل بینک کا مشکل بیکنی کتنا یہ لوگ کارا پاتے ہیں بہت ایمپورٹن ہونگا فانشانن ایکلوزن کھی داشا میں جیسے نورستیز شیش ہے اگر آپ دکھیں اپنے گھر بھی دیکھیں جو میٹس کام کرنے ہیں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ لیڈیز تو کام کر رہی ہیں اور جہنٹ سے وہ پتہ چلا کہ وہ شراب پینے میں مگن ہے میں سمجھتا ہوں جب ان بینک میں اگر وہ اپنا ایکاؤنٹ خور لیں تو جو لوگ ہیں جو آدمی ہیں اگر وہ شام کو ہوتا ہے کہ اپنی اس طرح سے پیسے لے جا کے اور وہ اس کو داروں میں یا شراب میں اڑا سکتے ہیں اگر ان کا بینک میں اپنا ایک ایکاؤنٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس میں مدد ملے گی اور وہ پھر اس سے بینک سے کچھ مدد لے کے سیکیورٹی کی بات آپ کر رہے تھے تو سیکیورٹی میں دیکھیں گورنمنٹ کی پہلے ہی اسکیم ہے ایک کروڑ تک کا لون سی جی ٹی ایس ای می اسکیم میں بینہ کسی سیکیورٹل سیکیورٹی کے لون ملتا ہے تو وہ اسکیم اس بینک کے تھروں لیڈیز کو بھی ایولیبل ہوگی مجھے تو ایسا میں تو اس میں بہت پوزیٹیو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ایک پریاس ہے بالکل مکیش گپتہ یہ کہہ رہے ہیں سانتوش میراترہ جی کہ دیکھیں کس طرح سے جو ہمارے بڑے بڑے بینکس ہیں چاہے آئی سی آئی سی آئی کا ذکر کریں ہیں دوسرے کئی بینکوں کا ان کو جو چلا رہی ہیں مہلائیں چلا رہی ہیں پھر کئی بار یہ آرگیومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے دیش میں جو کئی بڑے راجے ہیں ان کی مکھی منتری جو ہیں وہ مہلائیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم میں دیکھا ہے کہ راجنیتی میں مہلاؤں کی کیا ستھیتی ہے خاص کر کیا یہ آرگیومنٹ اگر ہم آرٹھک شیطر میں بھی آئیں اور اس پر بھی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اگر ہم ایکنومک ریفارمز کی بات کریں اس کا پھل بھی مہلاؤں کو اتنا نہیں ملا ہے سرکاری نوکریوں میں بہت کم ریپیزنٹیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی حالت بہت خراب ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو شروعات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کم سے کم اگر نوکریوں تو جنریٹ کرے گا جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اس بینک میں تمام مہلائیں ہی ہوں گی اس آفیسر جو کرمچاری ہوں گی جو وہاں پر آفیسرز ہوں گی اس کے علاوہ جو اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کاروبار میں مہلائیں زیادہ دلچسپی اپنی دکھا سکتی ہیں ہاں کئی معنوں میں اگر ہم یہ جتنی آشائیں ہیں ہماری اس بینک سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آشائیں تب ہی پوری ہوں گی جب ایک دو باتیں اس کے ساتھ چلیں دیکھئے بینک چاہے وہ مہلہ بینک ہو چاہے وہ کوئی اور بینک ہو اس کا اس کی ذمہ داری نہیں ہے فینانشل لٹریسی کروانا تو میں یہ کہوں گا کہ سرکار کو ایسے سنسطح کا نرمان کرنا ہوگا ساتھ میں جو ایسے جی مہلاؤں کو مطلب سوہم سیوی سمو جو ہیں مہلاؤں کو ان کی بھی مدد کرے اور ایسی مہلاؤں کو جو اکیلے کام کرنا چاہتی ہیں چاہے اپنے میاں کے سنگ کرنا چاہتی ہیں ان کی بھی مدد کرے فیسیلیٹیشن والے رول کے بینا سہولیت کرائے بینا وہ پروجیکٹ نہیں بنا پائیں گی اور جو آپ لوگ ہم سب سہمت ہیں کہ فینانشل لٹریسی نہیں پروجیکٹ پروپوزل بنانے کا کام ایک بڑا ٹیکنیکل پیچیدہ کام ہوتا ہے گا پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا دوسری چیز یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ مائکرو فینانس انسٹیٹوشنز کی دہائی دیتے ہیں مائکرو فینانس انسٹیٹوشنز کے سنگ بڑی پرابلمز ہیں سب سے بڑی پرابلم مائکرو فینانس انسٹیٹوشنز کے سنگ یہ رہی ہے کہ ان کی بیاجدر بہت زیادہ ہوتی ہے غریب کے لیے وہ پندرہ پرتشت بیس پرتشت بیاجدر دینا اسمبھا ہے میں آخری سوال منوہر بنو جی سے آخری سوال جانا چاہتی ہوں یہ جس طرح سے میٹس کا ذکر کیا گوبتہ جی نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں یا پھر جو مزدور عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ بہتر ثابت ہو سکتا ہے بہت سنگشپ میں سماجی بدلاؤ راتو رات نہیں آتا ہے آپ کسی بھی سیکٹر کے بدلاؤ کو لیں اور ہر چیز کی شروعات اوپر سے ہوتی ہے اور نیچے تک اس کا ایسپریڈ ہوتا ہے ابھی یہ شروعات ہوئی ہے اگر یہ اپنے مقام تک اگر جائے گا تو یہ اپنے آپ میں کرانتیخاری قدم ہے ابھی ہمیں پہلے ہی اس کی خامیوں کو جارہا نہیں ڈھونڈنا چاہیے چونکہ یہ شروعات اپی سینٹر سے ہوگا اور جو آپ نے جس کا جکر کیا جو یوج نمبر میں انورگنائزڈ محلائے ہیں جن کا پاریوارک اور ساماجی کروپ سے بھی شوشن ہوتا ہے شوشن کے علاوہ انہیں ایک بہت بڑا سیفٹی نیٹ ملے گا ایک ان میں کونفیڈنس آئے گا ان میں سنس آف سیکروٹی آئے گی بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھا شکتی ہماری کئیسی ہے مہیلہ بینک کو راستی مہیلہ بینک کو دیش کے دور دراج گاؤں تک لے جانے کی اور ہر ایئر بائیئر بجٹ ایئر اور فائن یہ فائیویئرز پلان ہوتے ہیں اس میں اس کو ٹارگٹ لے کر کے کام کرنا ہوگا لیکن یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضرورت ہے کہ کسی پروجیکٹ کے شروعات میں اگر اس کی خامیاں بتا دی جائیں یا اس پر سوال اٹھا دیا جائیں تو شروعات ہی اگر اچھی ہوگی تو شاید آخر بھی اچھا ہوگا بہت بہت شکریہ منوہ حرمانو جی سمیں میرے پاس سمام تو چکا ہے شیلجہ جی آپ کا بھی شکریہ موکیش گپتہ اور ساتھی محلوترہ جی آپ کا بھی شکریہ تو صاف طور پر امیدیں بہت ہیں کہ جو دیش کی آدھی آبادی ہے یا دنیا کی آدھی آبادی ہے اس سے جو ہے ایک محلہ بینک جو ہے کافی کچھ کر سکتا ہے لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ صرف نہ صرف سرکار بلکہ دوسرے سطروں پر بھی محلاؤں کے سشکتی کرن کے لیے بہتر کام ابھی بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی نمازکار موسیقی